بھارتی میڈیا دیکھا جائے تو بھارتی میڈیا پر یہ مثال خوب ججتی ہے کیونکہ بھارت نے ریپبلک نامی میڈیا ٹی وی چینل پر چائنا کے خلاف انہی کی کمپنی کے اشتہار لے کر پروگرام کیا جا رہا ہے جس سے اچھی طرح بھارتی میڈیا کی حب بلوطنی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے بھارتی ٹی وی چینل کے نیوز پروگرام دی ڈی بیٹ کے دوران بھارتی اینکر کی جانب سے چائنا کے خلاف خوب زہر اگلا جا رہا تھا لیکن اس زہر اگلنے والے کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ جس چینل پر بیٹھ کر وہ چائنا کے خلاف زہر اگل رہا ہے وہ چائنا کی کمپنی کی جانب سے دیئے گئے پیسوں کی مدد سے چلتا ہے دوسری جانب بھارتی میڈیا کے برقس بھارتی ریاست گجرات کے شہر سورت کے رہائشوں نے پھر بھی تھوڑی چھبل وطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چائنیز پروڈکٹ کا بائیکارٹ کرتے ہوئے اپنے گھر کا ٹی وی چھت سے پینکتے ہوئے توڑ ڈالا جو بھارتی میڈیا آج چائنا کے ساتھ کشیدگی بڑھنے پر زہر اگل رہا ہے وہیں میڈیا نے چائنا کے سربراہ شید چنگپنگ کے اکتوبر 2019 کے دورے پر تاریفوں کے پل باندھیے تھے یہی نہیں بلکہ جب چائنا کے صدر وزیر آزم نریندر موڈی سے ملنے چنائی گئے تو چنائی کے سکول کے بچوں کو چائنا کے صدر شید چنگپنگ کے چہرے کے بنے ہوئے ماس پہنا دیا گئے تھے دوسری جانب بھارتی وزیر آزم نریندر موڈی نے چین کے ساتھ بڑھتی ہو کشیدگی پر بھارتی عوام کو اتباعت ملینے کی بجائے 21 جون کو انٹرنیشنل یوگا ڈے کے موقع پر قوم سے خطاب کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں موڈی صاحب یوگے کے فوائد بیان کریں گے خیال رہے گے گزشتہ کچھ دنوں سے انڈیا اور چائنا کی فوج کے درمیان لدہ کے مقام پر اصلافات چلے آ رہے ہیں جو اب طول پکڑتے دکھائی دے رہے ہیں دونوں فوج کے درمیان اصلافات اب خون ریزی تک جا چکے ہیں کیونکہ چائنا کی فوج کے جوانوں کی جانب سے انڈین فوج کے 20 سے قریب اہلکاروں کو ہلاک کر دیا گیا اس کے علاوہ 34 فوجیوں کو یرگمال بنا لیا گیا دونوں فوجیوں کو یرگمال بنا لیا گیا